بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نمل ٹی وی یوٹیوب چینل اور آج میں آپ کو بتاؤں گا شادی میں رکاوٹ کا وظیفہ یا کسی کو منانا ہو شادی میں کوئی رکاوٹ ہو بندش ہو رشتہ آنے میں کوئی رکاوٹ ہو یہ ایک عزمودہ نسخہ ہے پاورفل وظیفہ ہے انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کے ہر مسئلے حل ہوں گے بہت سے لوگوں نے ابھی یہ وظیفہ کمپلیٹ بھی نہیں کیا تھا کہ ان کا مسئلہ حل ہو گیا خواتین و حضرات اگر آپ یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ ہمیں دعائیں دیں گے جس نے بھی یہ عمل کیا وہ اس کے اثرات دیکھ کر خران رہ گیا کئی لوگوں نے یہ وظیفہ مکمل بھی نہیں کیا تھا کہ ان کا مسئلہ حل ہو گیا دوستو یہ عمل بیٹا یا بیٹی کے رشتے کے سلسلے کا یہ وظیفہ ہے اگر آپ کے لڑکے یا لڑکی کا رشتہ نہ آتا ہو یا رشتے میں رکابت ہو یا رشتے میں بندش ہو یا رشتہ آ کر ٹوٹ جاتا ہو تو شادی نکاح اور رشتے کا یہ وظیفہ ہے اور یہ وظیفہ آپ نے اکیس دن تک کرنا ہے لڑکا یا لڑکی یہ وظیفہ خود بھی کر سکتے ہیں یا لڑکی یا لڑکے کے والدین یا بہن بھائی بھی یہ عمل کر سکتے ہیں یہ بہت ہی آسان عمل ہے یہ صورت فرقان کی آیت نمبر چون کا یہ عمل ہے اور یہ عمل آپ نے صرف اکیس دن تک کرنا ہے انتہاں چھوٹی سی یہ آیت ہے اور آپ نے اسے پڑھنا ہے اور ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے ساتھ اگر آپ اس وظیفہ کو کریں گے اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو جو کہ شادی کے حوالے سے ہو نکاح کے حوالے سے ہو رشتے کے حوالے سے ہو وہ مسئلہ حل ہوگا اگر رشتہ نہ آتا ہو تو انشاءاللہ جو ہی آپ وظیفہ شروع کریں گے رشتہ آئے گا اگر رشتہ آنے میں یا شادی میں کوئی رکاوٹ ہو تو وہ رکاوٹ انشاءاللہ دور ہو جائے گی اگر بندش ہے تو وہ بندش ختم ہو جائے گی اگر کسی نے کوئی رکاوٹ کو جادو گرہ کیا ہے تو وہ انشاءاللہ وہ ٹوٹ جائے گا یہ جو وظیفہ ہے اس کا طریقہ بتانے سے پہلے میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اگر ابھی تاک آپ نے میرے اس چینل نمل ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کے اوپر ضرور کلک کر لیں تھا کہ مزید آنے والے ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو محصول ہو سکے دوستو سورت الفرقان کی آیت نمبر چون ہے یہ واہو واللہ زی سے آپ نے شروع کرنا ہے اور قدیر تک اس کو پڑھنا یہ بالکل چھوٹی سی آیت ہے اسے آپ نے دیکھ کر بھی اسے آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں اسے آپ زبانی اگر یاد کر لیں تو یہ چھوٹی سی صورتہ جلدی یاد ہو جائے گی آپ اسے یاد بھی کر سکتے ہیں اور اس کو آپ نے روزانہ پڑھنا ہے تین سو تیرہ مرتبہ اور صرف اکیس دن پڑھنا ہے اول آخر آپ نے تین بار درود پاک پڑھنا ہے کوئی ایک آپ ٹائم مقرر کر لیں صرف اسی وقت پر آپ یہ وظیفہ کریں اکیس دن تک یہ عمل کریں تسبیر تین سو تیرہ بار جب آپ مکمل کریں گے اس آیت کو تو پھر تین بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے تو پھر اس کے بعد اللہ پاک کسے دعا مانگے اگر آپ کی شادی میں رکاوٹ ہے تو اس حوالے سے دعا مانگے رشتے میں رکاوٹ ہے یعنی جو بھی آپ کا مسئلہ ہے اللہ پاک سے گڑ گڑاپ کر دعا مانگے انشاءاللہ اللہ پاک مشکل کشہ اور خاجت روا ہے اور بہت ہی جلد انشاءاللہ آپ کا اچھی جگہ پر رشتہ آئے گا جہاں پر آپ کے نصیب اچھے ہوں جہاں پر آپ خوشی خوشی اپنی زندگی گزار سکیں اللہ پاک سے دعا کریں تو انشاءاللہ اس کے ایسے اثرات ہوں گے کہ جلد ہی آپ کا بہت ہی اچھی جگہ پر رشتہ آئے گا انشاءاللہ اس عمل کے اثر سے جادو کا اثر ختم ہوگا شادی میں رکاوٹ ختم ہوگی اور بندش ختم ہو جائے گی اور یہ وظیفہ کہ آپ جب اثرات دیکھیں گے تو آپ سوچیں گے کہ کاش مجھے پہلے یہ وظیفہ معلوم ہوتا تمہیں یہ وظیفہ کرتا اس کے اتنے زیادہ اثرات ہیں دوستو یہ تھا شادی میں رکاوٹ بندش اور رشتے میں رکاوٹ بندش کا وظیفہ امید ہے آپ کو ویڈیو بہت پسند آئے ہوگی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیا کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کو نوٹفکیشن آپ کو محصول ہو سکے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک اللہ حافظ